اسلام علیکم ویورز آج ہم سیکھیں گے آئی میک اپ اور اس کے لیے آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک بیس جو ہے وہ آئی کے اوپر لگا رہے ہیں یہ بی بی کریم ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کریمز ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن آئی کے اوپر آئی میک اپ کرنے سے پہلے بیس لگانا ضروری ہے ویورز یہ بی بی کریم ہے جو ہم نے بیس کے طور پر آئیز کے اوپر لگائی ہے میک اپ کٹ کا ایک گولڈن شیڈ ہے جو ہم نے لگایا اس کے بعد اس کا براؤن شیڈ ہم نے اس طرح سے لگایا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا کارنر بنانا ہے کارنر شیپ دیکھیں اس کے بعد اس کو بلینڈ کریں گے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ڈرس کس کلر کا ہے ہم نے مین کلر کون سا لگانا ہے تو چونکہ یہاں پہ پنک کلر ہے اس لئے ہم پنک کلر لیں گے اس کے بعد ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور یہ بہت ہی سوفٹ میک اپ ہے ہم دراؤن شیڈ کو اور پنک شیڈ کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا ہے کنسیلر اور بیس ہم دونوں یوز کر سکتے ہیں ویورز آپ کنسیلر کو اپنے فیس کے کلر کے اکارڈنگ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی نیچرل لک آئے کنسیلر آئی میک اپ کرنے سے پہلے لگایا جا سکتا ہے بہتر ہے اسے بعد میں لگائیں اپنی آنکھ کو بڑا کرنے کے لیے ہم کارنر پہ ایج بنائیں گے گولڈن شیڈ یا سلور شیڈ کا لیکن سوفٹ میک اپ کرنے کے لیے میں نے اس کو گولڈن شیڈ دیا ہے اب ہم بلیک یا براؤن شیڈ سے ایج بنائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اور اپنی آنکھ کو تھوڑا بڑا کرنے کے لیے درمیان میں وائٹ پینسل کا استعمال کریں گے اب ہم آئی لائنر لگائیں گے ہمارا آئی میک اپ ہو چکا ہے ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو آئی لائنر لگایا ہے وہ بہت ہی سموتھ لگایا ہے اب ہم اس پر آئی لائشز اپلائے کریں گے آئی لائشز اپلائے کرنے کے بعد آپ مسکارہ لگائیں گے اور آپ اپنے آئی بروز کو شیپ کیسے دیں گے میں نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل میں آپ کو ضرور بتاؤں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویورز آپ کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک دے سکتے ہیں